بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دروازے کی چوکٹ پر کھڑے ہو کر سات بار یہ صورت پڑھیں چند دنوں میں زمین سے آسمان پر پہنچائیں گے ہر بوری چیز گھر سے نکل جائے گی انشاءاللہ ناظرین اس صورت کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کے مانند ہے جو فتح مکہ میں پہنمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا ہے کہ جو شخص اس صورت کو نافلہ یا واجب نماز میں پڑے گا تو خدا اس کو اس کے تمام دشمنوں پر فتح یاب کرے گا وہ قیامت میں اس حالت میں داہل ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں ایک عید نامہ ہوگا جو بات کرے گا خدا نے اسے اس کی قبر کے اندر سے باہر بیٹھ جائے اور وہ جہنم کی آگ سے امان نامہ ہے یہ وہ صورتیں جو پڑھتا ہے فتح یعنی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے اس کا سوئے و نصیب جاگ جاتے ہیں اس کی زندگی سے اندیریں یعنی نکامیاں دور ہو جاتی ہیں زندگی کا ہر نممکن کام ممکن میں بدل جاتا ہے تو جس گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اللہ کی غیبی مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے گھر میں رزقی کمی ہے یا آپ کا ذاتی اپنا گھر نہیں یا آپ کی اولاد نہیں یا آپ کی شادی یا رشتے میں رکاپنیں آ رہی ہیں یا کوئی بھی آپ کا ذاتی مسئلہ ہے پشانی ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اپنے دروازے کی چوکھٹ پر یعنی باہر کا جو مین دروازے ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر اول آہر آپ نے تین مرتبہ درود پڑھ کر پھر سات مرتبہ سورہ نصر پڑھنے یہ تیسمیں پاری کی چھوٹی سی صورت ہے بہتی کمال کی صورت ہے اس صورت کو پڑھنے سے ہر میدان میں کامیابی کے دروازے آپ کے لئے کھلیں گے ہر روز سات بار پڑھنے سے ہر بلا مسئیبت اور ہر نگیانی پرشانی سے آپ ہمیشہ محبوظ رہیں گے دشمن پر پتہ اور اللہ کی یہ بھی مدد ہر کام میں آپ کو ملے گی آپ کے گھر میں کوئی بھی بوری چیز داہل نہیں ہوگی اور رسکی رسک ملے گا انشاءاللہ وہ صورت یہ ہے آپ اس کو لازمی پڑھیں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سپرائب کریں جزاک اللہ